اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم علماء اکرام سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا درست دے رہا ہے اسلام تقاضہ کیا کرتا ہے ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر وقت ٹینشن میں ہیں اگر ٹینشن کو ختم کرنا ہے نا جناب اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے تو قرآن کے ساتھ لو لگانی ہوگی قرآن کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کے ساتھ ہمیں رشتے کو جوڑنا ہوگا کیونکہ علماء ہمیں بتائیں گے قرآن ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے نور حدایت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ہمارے بہت خوبصورت مہمان سارے مہمان خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے اپنایت سی ہو جاتی ہے جب آپ ریکویسٹ کریں اپنا قیمتی وقت اس مہنگائی کے دور میں بھی اگر کوئی آ جائے تو اس کی یقیناً محبت ہوتی ہے میری مراد حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالرعوف مدنی دامت برکاتوں میں آ لیا آئیے مفتی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم کیسے مزاج ہے حضرت خیریہ سے الحمدللہ آپ خیریہ سے اللہ کا شکر آپ کی دعائیں مفتی صاحب ہمارا جو لاس پرگرام میں موضوع چل رہا تھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہم وہ برکت سمیٹ رہے ہیں تو آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین لاس ہمارا جو پرگرام تھا امام آزم ابو حنیفہ کے حوالے سے ہم نے جانا بہت بڑا مقام بہت بڑا نام اور حضرت علی کرم اللہ وزہ کریم جو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں بھی شامل ہیں اور حضرت امام حسن امام حسین کے والد محترم بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں کرونوں دلوں کی جان بھی ہیں ان کی دعا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ اور جتنے ہمارے امام ہیں جتنے امام ہیں سب پیار کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ سے ہم سب بھی پیار کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ سے بقاعدہ ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں اللہ وآلہ صاحب ہمارے سوالات تو بہت سے تھے زین میں آج بھی بہت ہیں کوشش کریں کہ مختصر سے وقت میں جان سکیں شاگردوں کی تعداد کی اگر ہم بات کریں یقین امام آزم کے شاگرد تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے کیا ارشاعت فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل دی علم علیم صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوش عظم زیر سایہ حرولی تو حمد بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں منس ٹی وی اور نور حدایت کی ٹیم پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں احسان مند ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم اس زبردست پرورام میں حاضر ہوئے ہیں اور لبکشائی کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف فرمائیں یہ تو آپ کی محبتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو ہماری محبتوں کو سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہماری محبتیں جو امام آزم ابو حنیفہ سے ہیں اللہ وہ بھی سلامت رکھے یہی کام آئیں گی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں مبارکہ میں نے حرص کی وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِلْ بِنْ عَلِيمِ دیکھیں اس آیت کا بیک گراؤن سمجھنے والا ہے اور اس آیت کی ماحول کو سمجھنا ہے آیتیں مبارکہ قرآن کی ہے اور نازل ہوئی ہے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کے دوران اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا ہے ان الفاظ کو ادا کیا ہے ان کلمات کو ادا کیا ہے جب آپ کو تخت مصر ملا ہے ایک تو آپ کا آغاز ہے نا کہ بھائی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو کونے میں ڈال دیا گیا پھر آپ کو کونے سے نکالا گیا پھر آپ کو بیچا گیا بازار میں پھر آپ کو قید و بند کی صعوبتیں مشکلات برداشت کرنی پڑی اور پھر وہاں سے آپ جب آپ کی ایک طرح سے احزازات آپ کے اکرامات آپ کے درجات آپ کی بلندیاں آپ کو جب تاج مصر دیا گیا یا آپ کو جب یہ احزاز نوائزہ گیا امیر خزانہ جس کو ہم کہتے ہیں یا وزیر خزانہ جس کو کہتے ہیں جب آپ کو وزیر خزانہ کہا گیا تو اس وقت یہ کلمات ادا کیے گئے وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے یہ پیغام ہے کہ ہمیں حسد میں مبتلانی ہونا چاہیے ہمیں بغض میں مبتلانی ہونا چاہیے یہ جو مقامات ہیں نا ائیمہ کے مقامات اولیاء کے مقامات اس اصادزہ کے مقامات یہ مقامات اللہ رب العالمین کی اطا سے ملتے ہیں یہ مقامات انسان کے اپنے اقتصاب سے اپنی کوشش سے اپنی سائی سے نہیں ملتے صرف بلکہ اپنی کوشش صحیح کے ساتھ ساتھ رب العالمین کا فضل اور اس کی اطا شامل ہو تو پھر یہ مقامات ملتے ہیں تو امام اعظم امو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے آپ نے جو شاگردوں کی بات کی نا امام اعظم امو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیکھیں احمد بھائی کسی چیز کا آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے امام اعظم امو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آغاز کیا کیا مطلب قرآن و حدیث تو صحابہ اکرام علیہ و ردبان کی سینے میں تھا اور ان کے سینوں سے منتقل ہوا تابعین کے سینوں میں اور آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالہ ظاہری ہوا تو اس وقت اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھا آس پاس کے چیدہ چیدہ علاقوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے لیکن باقاعدہ جس طرح حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت مولا کائنات مولا علیہ مشکل کشاہ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو سلطنت اسلامیہ کی حدود پھیلی جو اسلام کا جو حدود ہیں وہ پھیلی اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ بڑھتا چلا گیا لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو اس طرح دین کو پہنچانا بھی ایک مسئلہ ہو گیا قرآن و حدیث کی سمجھ قرآن و حدیث کی فہم اور ادراک اور لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھانا یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا تو اس وقت لوگوں کو دین سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ دین سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہو رہی تھی تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں بھرپور طریقے سے کام تو سب کر رہے تھے سب نے کی اپنے اپنے طور پر لیکن منظم طریقے سے اور باقاعدہ ترتیب مرتب طریقے سے جس ہزتی نے اصول دین کو قرآن و حدیث سے مستمبت کیا اصول حدیث اور اصول تفسیر یا اصول قرآن جو لوگوں امت کے لیے نکال کر گویا آپ کو گلتے ہیں نا سمندر سے موتی جا کے اس کی تہہ میں جا کر موتی نکال کر پیش کیے وہ امام آزم حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ہے آپ کے جو شاگردیں وہ خود اس منصب پر فائد ہیں کہ وہ امام المذہب ہیں ایک ہوتا ہے امام فیل مذہب ایک ہوتا ہے امام المذہب آپ کے جو دو شاگردیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں امام المذہب ہیں یعنی ان کے اندر امام آزم کے ان دو شاگردوں میں یہ صلاحیت ہیں کہ یہ خود امام المذہب ہیں حالانکہ امام محمد کے جو شاگرد ہیں امام شافعی وہ امام المذہب ہیں انہوں نے الگ سے اپنا ایک مذہب بنایا ہے وہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور پھر ان کے نیچے جو شاگرد ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام آزم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور پھر امام احمد بن حنبل کس کے استاد ہیں امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام ترمیزی کے بھی امام مسلم کے بھی استاد ہیں امام بخاری امام ترمیزی کے استاد ہیں تو یہ جو ہے ایک لڑی ہے پوری جو امام آزم و محنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے امام عاظم و محنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے باب درس سے جو دریائے علم و فہم و فقر بے رہا ہے اس سے یہ سب جام پینے والے ہیں یہ بڑے بڑے آئیمہ تو جن کے شاگرد ایک جس کا ایک بھی شاگرد بڑا امام ہونا جیسے کہ شاہ علیہ رسول میں تھوڑی شی بات کرتا چلوں شاہ علیہ رسول یہ امام احمد رسول خان فاصل بریلی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب ہیں آپ جب پیر صاحب کی بارگاہ میں گئے نا تو پہلی نظر میں ہی پہلی ملاقات میں ہی آپ کے پیر صاحب نے آپ کو نواز دیا ماشاء اللہ حضرت کو نواز دیا تو مریدین نے کہا کہ آپ نے پہلی نظر میں ہی ہمیں تو آپ مختلف مجاہدات دیتے ہیں مختلف ریاض دیتے ہیں مختلف زکاة دیتے ہیں مختلف پابندیاں ہوتی ہیں اس کے بعد جا کر ہمیں کچھ دیا جاتا ہے اور آپ نے امام احمد رسول خان کو پہلی نظر میں نواز دیا مرید بھی بنا دیا خلافت سے بھی نواز دیا تو امام آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب شاہ علی رسول رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تاریخی الفاظ فرمایا تم میرے پاس آتے ہو یا میرے پاس جو دیگر مریدین آتے ہیں ان کا تسکیہ کرنا پڑتا ہے ان کا تسفیہ کرنا پڑتا ہے ان کی پہلے چھاند پھٹک کرنی پڑتی ہے تیاری کرنی پڑتی ہے امام احمد رضا خان تو تیار آئے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کل بروزر قیامت اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لیا تو میں کچھ اور پیش کر سکوں یا نہ کر سکوں میں امام احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا پیل صاحب کے لیے ایک مرید بھی اگر کامل ہونا آلہ حضرت جیسا تو وہ فخر بن جاتا ہے امام آزم کے تو سینکڑ و شاگرد شاگرد ہزار و شاگرد ہیں آج یہ جو نور پھیلا ہوا ہے آج جو قرآن سمجھنے کے حدیث سمجھنے کے جو اصول و ثوابت ہیں یہ سب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا فقہ کا فیضان ہے امام آزم ابو حنیفہ کا فیضان چلتا چلتا آلہ حضرت تک انوٹ ہوا ہم آلہ حضرت کے چاہنے والے ہیں آلہ حضرت سے کنزر ایمان ہمیں ملا فتاوہ رضویہ ملا فتاوہ رضویہ موشہکار ہے جس میں ہمیں امام آزم کی فقہ سمجھ میں آتی ہے اگر امام آزم کی فقہ کا اندازہ لگانا ہے تو آلہ حضرت کی فقہ یعنی امام احمد رضو خان کا لکھا ہوا فتاوہ رضویہ اگر ہم فتاوہ رضویہ کو سائٹ پر رکھیں تو ہمارے لئے بڑے مشکلات ہیں ہم نہیں سمجھ بائیں گے یہ تو آلہ حضرت کمال کر دی ہے علماء اکرام کے لئے ہم سب کے لئے کہ آسانی پیدا فرما دی ہے اچھا حضرت یقیناً امام آزم ابو حنیفہ کے کارنامے تو بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ بڑے امام ہیں بڑے ان کے شاگردے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا ڈھنگا بجایا تو کوئی ایک کارنامہ میں چاہتا ہوں کوئی ارشاد فرما دے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ کس انداز میں تعلیم کو فروغ دیا کرتے تھے کس انداز میں اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے میں چاہوں گا یہ بھی اگر ایڈ ہو جائے ہمارے ناظرین اس سے حاصل کر سکیں بہت کچھ ارشاد فرمائے گا حمد بھئی اس حوالے سے کارنامہ تو اس سے بڑا سب سے بڑا کارنامہ جو علماء نے فرمایا ایک تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں اور محدث بھی ہیں بہت بڑے پھر امام فی المذہب بھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں یعنی احمد کے آپ کے بارے میں یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ کے کارناموں کو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زبردست قسم کے تاجر تھے اور تاجر گھرانے سے تھے اور ریشم اور کپڑے کا یہ جو کام ہے بڑے پیمانے پر آپ کا کام ہوتا آپ لوگوں کی ہزاروں میں اس وقت بھی ہزاروں میں خدمت کیا کرتے تھے تو آپ خود ایک تاجر تھے اس کے بعد آپ نے دین کی خدمت کو اپنا مشال راہ بنا لیا اور اپنا منصب عظیم بنا لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنی ہے اور میں یہاں ناظرین کے سامنے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب بھی ذکر کرتا چلو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی مٹی جو ہے نا آپ لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی مٹی لے رہے ہیں جب اس میں مختلف اس کے الفاظ ہیں خواب کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے جب محمد بن سیرین امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں ان سے جب آپ نے تعبیر پوچھوائی تو آپ نے فرمایا کہ اے نومان بن ثابت اللہ تعالیٰ تم سے حضور کے دین کی بڑی خدمت لے گا تو امام ابو یوسف آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام عاظم اپنے استاد گرامی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کسی کو نہیں پایا حضرت سفیان سوری کیا فرماتے ہیں فرماتے انہو لیکشف لکا من الحلم انشیئن کلنا انہو غافلن فرماتے ہیں امام عاظم حالانکہ آپ کے ہم آثر ہیں سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ نے کو کون نہیں جانتا ولایت کا ایک شاندار باب ہے ولایت کا ایک شاندار علامت ہے سفیان سوری رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے علم کہ وہ نور افشا کیے نور کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے جس طرح آپ پر قرآن و حدیث کا کشف ہوتا تھا کلنا انہو غافلن ہم سارے کے سارے اس سے غافل ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا تھا جو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سمجھ آتا تھا اور ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے اکثر لوگوں کی زبان پر زدہ عام ہے کہ اگر امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مٹی کے یا لکڑی کے ستون کو کہہ دے نا کہ یہ سونے کا ہے تو آپ ثابت بھی کر دیتے ہیں یہ پتہ کس نے کہا ہے یہ قول عام شخصیت نے نہیں کہا یہ قول خود امام المذہب اور عاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے امام مالک اور امام عاظم کا زمانہ قریب قریب ہے اور امام مالک امام عاظم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے بڑی محبت سے آپ کے ساتھ پیش آتے تھے امام مالک فرماتے ہیں لوگو یہ گویا کہ یہ جو ہستی ہے امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت یہ عام ہستی نہیں ہے یہ اگر کسی ستون کو لکڑی کے ستون کو ثابت کرنے لگے نا تو امام عاظم کو رب العالمین نے ایسی اقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ یہ اس لکڑی کے اس مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کر بھی دیں گے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ تھا کہ آپ نے دین کی سمجھ دین کی فقہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کی آیات کا کیا مطلب ہے اور حدیث کا کیا مطلب ہے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امت کو عطا فرمائی ہے اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ امام عاظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ آپ اقل و قیاس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے بنسبت قرآن و حدیث یہ تو آپ نے حمد بھائی آج کے دور سے نفس پر ہاتھ رکھا ہے نفس پر نفس ہوتی ہے نا پھڑک رہی ہوتی ہے جیسے آپ نے اس نفس کو پکڑ لیا ہے یہ ان لوگوں کا جن کو امام عاظم سے بغض ہے اچھا ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس دیکھیں میں ایک بات بتاؤ آپ کو یہ بغض جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں قابل کے قصے میں بھی بات کر چکے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے میں بھی بات کر چکے ہیں تو یہ تو بغض جو ہے آپ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغضتا ہے یہود و نصارہ کو یہ بغض بہت بڑی لانت ہے آج کچھ لوگوں کو اپنے علم کی تکبر اور فقر کی بنا پر امام عاظم سے بغض ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی راہ میں امام عاظم کی فقہ حائل ہے امام عاظم کی فقہ ان کی راہ میں حائل ہے انہیں امام بننے نہیں دیتی وہ دیوار ہے دیوار ہے انہیں امام بننے نہیں دیتی انہیں پتا ہے کہ امام صاحب کی یہ دیوار ہٹا دی تو پھر ہم امام بن سکتے ہیں اس لئے وہ امام صاحب پر یہ تانوں تشنی کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے خلافتے ہیں میں صرف دو مثالیں آپ کو دوں گا دو مثالیں ایک دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے جو طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک ہوتا ہے فرمائے جن خواتین کو طلاق دی جاتی ہے وہ تین قرآن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں عقل اور قیاس کا تقاظہ یہ تھا کہ یہاں سے مراد قرآن سے مراد طہر ہو میں مختصر بذکر کرنا ہوں لیکن امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے طہر مراد نہیں لیا بلکہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پر عمل کیا قرآن میں لفظ سلاسہ خاص ہے اس لفظ سلاسہ پر عمل نہیں ہو سکتا اگر اس سے طہر مراد لیں اس لئے امام صاحب نے قرآن کو ترجیح دیتے ہوئے قیاس کو ایک طرف رکھ کر قرآن کو ترجیح دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلاسہ پر عمل کیا اور فرمایا ہے اس کو اگر مراد لیا جائے تو سلاسہ پر عمل ہو سکتا ہے ایک بات دوسرا ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں یہ آپ کا ترتب ہے کہ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آئے تو آپ کی ترجیحات یہ ہیں کہ پہلے قرآن ہے قرآن میں اگر کوئی بات نہیں ہے یا قرآن سے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے اگر حدیث میں بھی وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اجماع امت کی طرف جائیں گے اور اجماع امت میں بھی اگر وہ بات نہیں مل رہی تو پھر قیاس اور عقل سے اس بات کو سمجھا جائے گا اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں حضور نے فرما ایوما امرات ازانک حد بغیر اذن ولیہا فنکاہ ہوا باطلن 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 کہ جب کوئی خاتون اپنے ولی کی اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے امام عاظم و محنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہاں کنڈیشن ہے ایک کنڈیشن میں امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا نکاح جائز ہے جب کوئی سیبہ نکاح کر رہی ہو اپنے کفوں میں نکاح کر رہی ہو اس کی مختلف تفصیلات ہیں فرما ہے جب وہ نکاح کر رہی تو نکاح جائز ہے کیوں؟ کیونکہ اب حدیث کے مقابلے میں قرآن کو اپنے ترجیح دی کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غیرًا کوئی خاتون اگر کسی شہر سے کسی دوسرے شہر سے نکاح کرنے تو یہاں اللہ تعالی ولی کی اجازت کے بغیر اجازت کا حکم دے رہا ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے جب قرآن میں نکاح کرنے کی اجازت مل رہی ہے تو حدیث میں اگر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اجازت نہیں مل رہی تو امام صاحب اس حدیث کی طرف توجہ نہیں کر رہے قرآن کی طرف توجہ کر رہے ہیں لیکن سرکار کا تو ارشاد ہے تو یہ کچھ بات مطلب الفاظ نہیں ہے میں کیا الفاظ استعمال براہ سمجھ شکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑا درجہ جو ہمارے پاس اصول دین ہے جو اصول اربعہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس چار ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس جب ایک چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہو اس کے مقابلے میں اگر حدیث ٹکرا رہی ہو تو ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں حدیث ہم یوں چھوڑتے ہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں حدیث کا کوئی اور مطلب ہوگا اس کا یہ معنی ہوتا ہے یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب عقل کو ترجیح دیتے ہیں دیکھیں میں ایک اصول آپ کو بتاؤ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے یعنی تمہارے جسم سے کوئی نجاست نکلے تو اپنے چار آزا کو دھو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے مثال کے طور پر کسی کے سینے سے تھوڑا سا خون نکلا ہے تو بس سینہ صاف کر لیا تو وضو ہو گیا چہرہ کیوں دھویا جائے ہاتھ کیوں دھویا جائے مسہ کیوں کیا جائے پاؤں کیوں دھویا جائے پاؤں سے تو خون نکلا نہیں ہاتھ سے تو خون نکلا نہیں لیکن چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایواللہ دین آمنوا ادا قمتم الاس صلاتی فاقسلو وجوہ کم وائی دیاکم جب تم بے وضو ہو اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو پھر یہ کام کرو وضو کرو اب قیاس تو یہ کہتا تھا کہ جہاں سے خون نکلا ہے صرف اس جگہ کو پاک کر لیا جائے تو آپ کا وضو ہو جائے گا امام صاحب یعنی تمام احمد اس کو کوئی عقل کو کوئی ترجیح نہیں دیتا عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے زخم نکلا ہے جہاں سے خون نکلا اس کو صاف کر لیا جائے پاک کر لیا جائے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث جو کہہ رہی ہے اس کو پہلے رکھا یہ لوگوں کا بغض اور اناد ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا مصول یہی ہے پہلے قرآن پھر حدیث پھر اجماع پھر قیاس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق حضرت آپ کی گفتگو سن کر ماشاء اللہ کہنے کو جو جیت چاہتا ہے یقینا ناظرین بھی کہتے ہیں اور کہا کیجئے کیونکہ مفتی جعب اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں یہ علم کا کمال ہے مفتی صاحب کا بھی کمال ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ جیسی شخصیات کو سلامت رکھیں لوگوں کا صدقہ ہے جو کا ہم ذکر کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کی طرف آئیں اور ہم عمل کریں سب سے بڑی بات یہ ہے امام صاحب کے عمل کی طرف دیکھیں کہ آپ چالیس سال تک آتا ہے کہ آپ نے میں اس لئے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی بارگاہ میں خیراج ہو جائے کیونکہ مہن علماء کا کہنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ کا وصال ہے امام صاحب عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور ایک ایک رات میں ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اتنی قرآن سے اتنی اہلِ بیت سے آپ کی محبت تھی تو عمل کی ضرورت ہے ان مزرگوں کے عمل پر جب ہم نقش قدم پر چلیں گے عمل کریں گے پھر ہمیں ان کے مقامات بھی سمجھ میں آ جائیں گے بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری مفتشاہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش اپنا اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ